السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہماری گفتگو رہے گی وہ سوشل میڈیا کے آج کے تاریخ کے فیمس چہرے کے تعلق سے رہے گی جس کو ہم اور آپ خان سر کے نام سے جانتے ہیں ان کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے اپنی رائے دی ہے اور باتیں کی ہیں نیوز چینلوں پر بھی ان کے تعلق سے بحثیں ہوئیں ڈیبیٹس ہوئیں باتیں ہوئیں آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے دیکھئے سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو یعنی خان سر کو دین دوگنی راج چوگنی ترقی عطا فرمائے جس طریقے سے وہ ایڈوکیشن کے میدان میں کام کر رہے ہیں لوگ ان سے آف لائن بھی اور آن لائن بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اللہ اس کے فیض کو عام کرے اور لوگ ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں یہ ہماری دعا ہے دوسری بات جو ان کے نام کو لے کر کے ہوئی کہ ان کا نام فیصل خان ہے یا امیل سنگھ ہے تو دیکھئے یہ بات بھی کلیر ہو چلی ہے کہ ان کا نام فیصل خان ہے ہم نے گوگل پر بھی دیکھا اور آج تک کی ٹیم پہنچی ان کے گھر پر ان کے اسکول پر ان کے دوستوں کے پاس سب سے پتا کیا تو پتا یہی چرہ دوکومنٹس وغیرہ میں کہ فیصل خان ان کا نام ہے دیکھئے یہ سب کچھ جو ہوا ہے پورے سوشل میڈیا پر جو کورام مچا ہے ان کو لے کر کے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھئے بنیادی وجہ سمجھنی ہمارے لئے ضروری ہے وہ ہمارے کام کی بھی ہے اور سب کے کام کی ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا میدان نہیں ہے جس میدان کے ہم ماہر نہیں ہیں جس فلڈ کے ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں تو پھر ہمیں اس میدان میں نہیں کودنا چاہیے ہمیں اس میدان میں جا کر کام نہیں کرنا چاہیے جس چیز کے ہمیں نولیج نہیں ہے یہی چیز خان سر کے ساتھ پیش آئی کہ جو ان کا میدان نہیں تھا اس میدان میں جا کر انہوں نے باتیں کی اور وہ پوری نولیج نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری نولیج سوشل میڈیا کے حوالے کر بیٹھے اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی غلط بات جب پہنچتی ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور لوگ اس کو باریکی سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہی ہوا خان سر کو مذہب اسلام کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے اچھی طریقے سے جانکار نہیں تھی وہ ان سے غلطی ہوئی ہے ہم ان کو ٹرول نہیں کریں گے ہم ان کو لانتان نہیں کریں گے ہم ان کو لٹا سیدھا نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے ان سے چوک ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں افسوس بھی ہوا ہوگا اور وہ اس پر شرمندہ بھی ہوئے ہوں گے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تو غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہی ہوئی کہ جو ان کا میدان نہیں تھا اس میدان میں وہ کود پڑے اور انہوں نے بہت سی باتیں ایسی کریں جو صحیح نہیں تھی جو غلط باتیں تھی جیسا کہ ایک موقع پر وہ کعبے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی یعنی ہے کچھ بات اور وہ کچھ وہ بتا رہے ہیں تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جو ہمارا میدان نہیں ہے ہمیں اس میدان میں نہیں کودنا چاہیے جس کا نقصان خان سر نے بھگتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا ہے جو کہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا اس کا طریقہ کیا تھا طریقہ اس کا یہی تھا کہ ہمیں خان سر سے ملاقات کرنی چاہیے تھے پٹنا کے سمجھدار لوگ ان سے ملتے بات کرتے اور جو ادھر ادھر کے لوگ تھے جو لانتان کر رہے تھے ان سے رابطہ کرتے ان کو بتا تھے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ صحیح طریقہ تھا کہتے ہیں کہ تنقید جب کی جائے تو اس کو بھی اچھی طریقے سے کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ان کو الٹا سیدھا کہنے لگیں گالی گلوچ لانتان کرنے لگیں ایسا کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے کیا ہے ان کے ساتھ میں یقیناً ان کا دل دکھا ہوگا اب دوسری بات جو خان سر کے تعلق سے ہمیں کرنی ہیں دیکھئے خان سر صاحب اگر آپ تک میری گفتگو پہنچے تو اس وقت میں آپ سرور بروں جس کمپنی میں آپ نے کام کیا ہوگا یا آپ کر رہے ہیں جس فلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں یا جو آپ کا سینٹر ہے یقینی طور پر اس سینٹر کے کچھ اصول ہوں گے کچھ ضابطیں ہوں گے کچھ قانون ہوں گے کچھ ڈسیپلین ہوں گے ان ڈسیپلین کو فولو کرنا آپ کے اسٹوڈینٹس کے لیے ضروری ہوگا اور آپ نے اس کو فولو کرنا بچوں کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے ضروری قرار دے دیا ہوگا یہ بات صاف سے ہے جو ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے ہر کمپنی اپنے حساب سے اصول بناتی ہے ڈسیپلینٹس بناتی ہے اور اس میں کام کرنے والے اس کو فولو کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب ہم چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ہیں جب ہم چھوٹے سے چھوٹا سینٹر بنا کر کے اس کے ڈسیپلینٹس بناتے ہیں اس کے ذابطے بناتے ہیں اس کے فانون بناتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو مذہبِ اسلام بنایا ہے کیا اس کے کوئی ڈیسپلین نہیں ہوں گے کیا اس کے کوئی اصول اور ذابطے نہیں ہوں گے کیا اس کی کوئی حد نہیں ہوگی کہ بھئی ہم اس حد تک جا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے اس سے آگے اگر ہم جائیں گے تو ہم نافرمان کہلائیں گے اس سے آگے اگر ہم جائیں گے تو ہم اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہوں گے یقیناً اسلام کا بھی کچھ اصول ہوگا اسلام کی کچھ حدیں ہوں گی جس کو ہم پار نہیں کر سکتے اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھئی آپ تین کونٹر یا چار کونٹر وزن اٹھا لیجئے یقیناً ہم ایکسکیوز کریں گے کہ نہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے میں اس کو نہیں اٹھا سکتا اسی طریقے سے جو چیز مذہبِ اسلام کے اندر جائز ہے وہاں تک تو ہم کام کریں لیکن جو چیز مذہبِ اسلام کے خلاف ہے تو اس کو ہم اسی طریقے سے بنا کر دیں جس طریقے سے ہم چار پانچ کونٹر وزن کو اٹھانے سے بنا کر رہے ہیں ساف انکار کر دیں کہ نہیں میرا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے میرے مذہب نے کچھ لیمٹ بنائی ہے جس طریقے سے کمپنی نے کچھ اصول بنائے ہیں کچھ ذابطے بنائے ہیں اسی طریقے سے میرا مذہب نے نہیں ذابطے بنائے ہیں تو اس لیے ایک چیز جو پیدا ہوئی ہے خان سر کے ساتھ کہ آیا ان کا نام امید سنگھ ہے یا خان سر ہے وہ کہاں سے نکلا وہ ایک فوٹو آیا جس میں وہ کسی پوجہ میں شرکت کر رہے ہیں جس میں وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امید سنگھ ہے اور جس کے تعلق سے انہوں نے سر فراج سیفی ایک نیوز اینکر ہے ان سے یہ کہا کہ اس میں کیا برا ہے بھائی خان سر صاحب اس میں کیا برا ہے کیا نہیں برا ہے آپ اپنے مذہب سے معلوم کیجئے ان سے مت معلوم کیجئے ہم سے مت معلوم کیجئے آپ مذہب سے معلوم کیجئے مذہب اسلام سے معلوم کیجئے آپ قرآن سے معلوم کیجئے آپ پڑھئے سور قلیہ ایوہ القافرون اس کی تفصیر میں جائیے اس کے مطلب کو پڑھئے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس موقع پر جو آپ نے کام کیا ہے اس میں کیا صحیح تھا اور کیا خالب تھا اور یہ بات آپ کو بھی یاد رکھنی ہے خان سر صاحب اور ہر شخص کو یاد رکھنی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں ہم نہیں بلکہ ہر شخص اپنے مذہب چھوڑ دیجئے بلکہ ہر شخص اپنی چھوٹی سے چھوٹی کمپنی کا پابند ہوتا ہے اس کا اصول کا پابند ہوتا ہے تو پھر کیا ہم اپنے مذہب کے پابند نہیں ہوگی یقینا ہمیں اپنے مذہب کا پابند ہونا ہوگا اور ہمیں اپنے مذہب کے اعتبار سے اللہ کے حکموں کو ماننا ہوگا اور ویسے تو زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے مجھے اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو میرے مسلمان ہونے میرے ایمان لانے میری فرما برداری سے غرض نہیں ہے اللہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ میں اللہ کے حکم کو فولو کروں بلکہ میں محتاج ہوں کہ میں اللہ کے احکام کو مانوں اللہ کے احکام کو فولو کروں اللہ محتاج نہیں ہے جیسا کہ کسی موقع پر کسی صاحب سے کسی عورت نے کہا کہ مردوں کو چار عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت مذہب دیتا ہے اسلام لیکن عورتوں کو کیوں اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ چار مردوں سے شادی کرے یا زیادہ سے کرے حضرت نے کہا کہ کس نے کہا ہے آپ کو کس نے روکا ہے آپ چار سے نہیں چار سو مردوں سے شادی کر لیں یہ جو پابندی ہے کہ عورت نہیں کر سکتی مرد کر سکتے ہیں یہ اُن لوگوں کے لئے ہیں جو مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں فولو کرنے والے جو نہیں مانتے وہ چاہے چار سے کریں جو عورتیں نہیں مانتی وہ چار سے کریں چالیس سے کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی سب لوگوں کو خانصر آپ کو بھی سمجھنی ہوگی کہ اس سے ہٹ کر کے جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم مانتے ہیں ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کیونے غلطیوں کو معاف کر دے اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کریں یا اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے کوتائی ہوئی ہے مذہب اسلام کے تعلق سے جو میں نے غلط باتیں کہیں ہیں یا جو غلط باتیں میرے موہ سے زبان سے نکلی ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے یہ دعا کریں اور پھر اس کے بعد آپ ہر چیز میں مذہب اسلام کی حدوں کو دیکھیں کہ مذہب اسلام کی حد کیا ہے اور مذہب اسلام کے قانون کیا ہے ذابطے کیا ہیں ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں آپ انٹیلیجنٹ ہیں کتنے لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس لیے یہ ضرور پڑھ لیں کہ مذہب اسلام ہمیں کن کاموں کی کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کن کاموں سے روکتا ہے اسلام کی کیا حدیں ہیں اسلام کے قانون ہیں کیا ذابطے ہیں اسلام ہمیں کونسی چیزوں کو کرنے سے صاف منع کرتا ہے اور کونسی چیزیں کرنے کو کہتا ہے یہ ضرور آپ پڑھ لیں آپ سے میری معدبانہ مخلصانہ درخواست ہے کیونکہ آپ کی کچھ باتوں سے ایسا لگا ہے کہ آپ نے بہت سارے غلط کاموں کو اسلام کے خلاف تھے جن کی اللہ اور رسول اور مذہب اسلام بلکل اجازت نہیں دیتا ان کاموں کو آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو کیا ہو گیا اگر ایسا ہوا تو کیا ہو گیا کیا ہو گیا آپ کسی سے معلوم نہ کریں کہ کیا ہوا مجھ سے نہ معلوم کریں کسی عالم سے معلوم نہ کریں آپ اپنے مذہب سے معلوم کریں جس مذہب کا آپ فولو کرتے ہیں اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں آپ آن لائن سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا حدیں جاری کی ہیں اللہ نے کیا حدیں بنائی ہیں تو اس لیے میری تمام لوگوں سے درخواستہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ خانسر کے لئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جو ان کی غلطی ان کی کوتہی کو معاف فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی خانسر کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں جو کام انہوں نے کیے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ